زمانہ بزدلوں کو ڈراتا ہے مگر مرد وہ ہے جو زمانے کو ڈراتا ہے میں شکر گزار ہوں W.H.O. کا والد ہیتھ اوگنائزیشن کا جس نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں ایک آرڈیو آپ لوگوں تک جو کہ مجھے سننا چاہتے ہیں ان تک ریکارڈ کر کے بھیجوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس آرڈیو کو جہاں تک پہنچا سکے ضرور پہنچائیں گے چونکہ یہ مسئلہ کسی بیماری کسی مائکروب اور کسی آئی ہوئی مسئیبت کا نہیں بلکہ یہ راستری آبدہ کا مسئلہ ہے حکومتیں اور سرکاریں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں ان کے پاس بس چھوٹا سا مائک ہوتا ہے اور بولنے کے لیے شاید چھوٹی یا بڑی زبان مگر سچ کہیں تو یہ دیش کا معاملہ ہے اور اسے دیشواسی ہی لڑ سکتا ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ میں اگر اس وقت ٹیڈی سپیکر کی حیثیت سے جب میں ٹیڈ کا ایک پروگرام سن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بل گیٹس یہ کہہ رہے تھے کہ زمانہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں میزائل کا مقابلہ کرنا ہے زمانہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مائکروب کا مقابلہ کرنا ہے اس سے انداز لگائیے کہ حالات کتنے سخت ہیں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے نیڈر نے ٹوئنٹی سیون بلین ڈالر کا فنڈ عوام کے لیے گھوشت کیا جس میں عوام کو گھر میں رکھ کے ان کو آفیس میں نہ بولا کے ان کی جان کی حفاظت کے لیے اقدام کیے گئے اور قدم اٹھائے گئے میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے تمام سننے والوں سے اپنے بڑے بوڑوں سے اور ان بڑے بوڑوں کو سمالتے ہوئے میرے جوانوں سے چھاتر سے چھاتراؤں سے میری ماتاؤں سے میری بہنوں سے میری بچیوں سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا اس بیماری کی طاقت نہیں کہ آپ کو اپنے چپیٹ میں لے جب تک آپ اس بیماری تک نہیں جائیں یہ بیماری کبھی چل کے آپ تک نہیں آتی اس بیماری کے پاس آپ تک آنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں یہ آپ کے پاؤں ہیں جو آپ کو اس بیماری تک لے جاتے ہیں کرپیا اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دیں اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیں اور اپنے دماغ کو یہ کہیں کہ آپ کا ہاتھ بدن کے تمام حصوں پہ آنک پہ ناک پہ مو پہ جو لگتا ہے تو سینٹائزر لگنے کے بعد اور لگنے کے پہلے ضرور استعمال کریں ہاتھ کا دھونا بہت ضروری ہے یاد رکھئے گا میرا جملہ اس بیماری کے پاس پاؤں نہیں ہے یہ چل کے آپ تک نہیں آسکتی یہ آپ کے پاؤں ہیں جو اس بیماری کو پھیلائیں گے اگر آپ کو اس دیش کے پاؤں کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے پاؤں کو بند کرنا ہوگا آپ کا قدم بند ہو جائے گا میں سرکار سے بھی کہوں گا کہ وہ غریب جن کی مجبوری ہے باہر نکلنا وہ بیکس وہ پریشان حال وہ جھپڑ پٹی میں رہنے والا جو روز گواں کھو دو اور روز پانی پیو کی زندگی جیتا ہے اس کے راشن کا انتظام اگر کیا جائے چاہے وہ دو دن کا ہو یا چار دن کا تو شاید بہت 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 ممکن ہے کہ ہم اس بیماری پر بہت اچھے سے کنچول کر پائیں صرف بازار خالی کرنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے مجھے یاد آ رہا ہے آج ہی میری بات دنیا کے کئی ملکوں کے لوگوں سے ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ آپ مکان میں کسی کو نہ بھی آنے دیں پھر بھی اپنے دروازے کا بھی خیال رکھیں کیونکہ چھوکے جانے والا ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو اور میں اپنے سننے والے مسلمان بھائیوں سے بھیڑ میں جمع ہونے والوں سے مجلس میں جانے والوں سے محفل میں جانے والوں سے جمعہ کی نماز میں جانے والوں سے بس اتنا کہنا چاہوں گا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے جانے سے کسی کو بیماری پھیلے گی تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی بیمار ہو رہا ہے تو یاد رکھئے گا شریعت میں آپ کو اس بیمار پر گزرنے والی ہر مسئیبت کا جواب اپنے خدا کو دینا ہوگا اگر آپ کسی کے موت کے ریزن بن رہے ہیں اور آپ اگر بیماری پھیلانے کی ریزن بن رہے ہیں تو آپ کی یہ دو اور چار رکت کی نماز بہت چھوٹی پڑ جائے گی چونکہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت انسانیت کی حفاظت کرنا ہے اور انسانیت میں وہ بھی آپ کے ملک اور آپ کے اپنے ملکی بھائی جو دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں یا تو ملک والا آپ کا ایمانی بھائی ہوگا یا آپ کا انسانی بھائی ہوگا یاد رکھئے کہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کسی کی زندگی بچانا ہے چونکہ اسلام کا اصول ہے اگر آپ نے ایک کو مارا تو آپ نے پوری کائنات ماری اور ایک کو بچایا تو پوری کائنات بچائی اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے پاؤں بان لیے تو آپ تو بچ گئے مگر آپ کو دوسرے کو بچانا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ بھی باننے پڑیں گے اور یہ ہاتھ باننے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسی سے اپنے ہاتھ پاؤں بن کے بیٹھ جائیں آپ بڑی آزادی سے اپنے گھر میں رہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کے قدم باہر نہ جائیں چونکہ آپ کی جانے کی وجہ سے بیماری پھیلے گی اور آپ کے ہاتھ دوسرے کو ہاتھ ملانے کے لیے ہم ہندوستانی بڑی جذباتی قوم ہیں ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں ہستے ہیں گلے لگاتے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر آپ یاد رکھئے کہ اگر ہم یہی حالت ہماری میتوں میں جب ہوتی ہے جب ہم کسی کے میت کسی کے جنازے کسی کو پرسہ دینے کسی کو کانڈلنس میں جب جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس وقت جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم اس وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تہذیب اور اپنے درد کا حساس اس کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ہم آپ کے غم میں آپ کے شریک ہیں اب تک جو یہ سارے لوگ ہمارے اس ملک میں اس بیماری کے چپیٹ میں مرے ہیں آپ یہ سمجھئے کہ اگر آپ کو ان کی تعداد نہیں بڑھانی ہے تو ایک ہی اصول رکھنا ہوگا ہمیں ہاتھ نہیں ملانا ہے یاد رکھئے جو نوٹ آپ چھو رہے ہیں شاید وہ نوٹ بھی آپ کو نقصان دے سکتی ہے جس کار کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں شاید وہ دروازہ بھی نقصان دے سکتا ہے جسے سٹیرنگ پر بیٹھ رہے ہیں اگر اس پہ پہلے کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کو بیماری ہو سکتی ہو تو آپ کی وہ سیٹ بھی آپ کو نقصان دے سکتی ہے کپڑا آپ کو نقصان دے سکتا ہے یہ ساری چیزیں نقصان دینے والی ہیں جاننا ضروری نہیں ہے کہ کس کا نام کیا ہے بس یہ یاد رکھئے کہ آپ کی دھرتی ماں کے سارے پتر ہیں اور آپ کی دھرتی ماں کی ساری اولادیں ہیں ان کو کوئی ایسی بیمار نہ ہو کہ ہماری بہن اپنے سوہاک کے لیے روئے یا چند بچے اپنے ماں باپ کے لیے اگر بھارت کو مسکرانا ہے تو ہاتھ اور پاؤں دونوں بھارت کے سامنے لے کر بیٹھ جائیے اور صرف اپنے گھر میں اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے دعا جو بلیف کرتے ہیں اشور میں اشوری سنگتھن میں اشوری دنیا میں اشوری کرامتوں میں اشوری موجزوں میں میں ان سے گزارش کروں گا اس وقت ملکوں کی دوا کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر جو اپنی جان کی بازی لگا کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں ہمارے بڑے علماء سے ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ پوری دنیا میں اس ملک کے مریضوں کا ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں ان کے بڑے احسان ہیں ان کی قیمت ویسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرنے اپنے دیش کی حفاظت کرنے اور آتنگوات سے لڑتے ہوئے اگر اپنی جان دیتا ہے بلکل یہ لوگ اسی درجے اور اسی شینی میں اس انسانیت کے خدمتگار کی فہرست میں ہیں میری ان بچوں سے گزارش ہے جن کو آپ اسکول بھیجنے کے لیے پریشان رہتے ہیں زندگی رہے گی تو سب کچھ ہوگا آپ زندہ ہیں آپ سے ملک زندہ ہے اور آپ جب ملک کے لیے سوچیں گے تو ملک کا واتوران ہمیشہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام پڑھے لکھوں سے کہ وہ اپنی باتیں دوسروں تک پہنچائیں صرف میری ہی آڈیو نہیں جو لوگ بھی ایک دوسرے کو جوک بنا کے بھیجتے ہیں اور جوک لکھ کے بھیجتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ اپنے علاقے میں اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے لوگوں میں کوشش کریں کے بعد پہنچائیں اس ملک میں ایک بنانے والا یا بچانے والا نہیں ہے اس ملک میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں سے یہ ملک چل رہا ہے جن کے کاوشوں سے یہ ملک چل رہا ہے میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ سب سے کہنا چاہوں گا ہاتھ سے ہاتھ ملنے کے پہلے خیال سے خیال ملالیں جب میرے خیال سے آپ کا خیال ملتا ہوگا جب میری فکر سے آپ کی فکر ملتی ہوگی تو ہم گھروں میں الگ الگ بھی بیٹھے ہیں پھر بھی ہم لڑائی کے مقصد میں بیماری کے خلاف اپنے ملک کو کامیاب بنا لیں گے لیکن اگر فکر نہیں ملے گی تو ہاتھ اور قدم ملنے سے بھی منزل نہیں مل سکتی بہت شکریہ ملے گی تک موسیقی